دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز پاسکیں بھوت پریت اور آدماؤں جیسی چیزوں کا نام سنتے ہی ہمارے من میں ایک درسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے یا پھر یہ چیزیں کسی نہ کسی ماتھیم سے ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہوں دراصل آج سے تین سال پہلے جب میں اور میری منگیتر روبینا دارجلنگ گھومنے گئے تھے تب یہ گھٹنا ہمارے ساتھ گھٹی تھی یہ گھٹنا ہمارے لیے جتنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی اس سے کہیں زیادہ دکھتائیک اور دل کو چھونے والی تھی میں اور روبینا ایک ہی آفیس میں کام کرتے تھے دھیرے دھیرے ہماری دوستی ہوئی اور نہ جانے یہ دوستی کا پیار میں بدل گئی جلد ہی ہم دونوں نے دارجلنگ گھومنے کا پلان بنایا رات بھر ڈرائیو کرنے کے بعد ہم دارجلنگ کے ایک ہل سٹیشن پر پہنچے ندی کے کنارے ہمیں سستے دام پر ایک شاندار کوٹیج مل گیا اگلی صبح ہم باہر گھومنے کیلئے تیار ہو رہے تھے کہ مجھے بغل والے روم سے کسی کے گانا گانے کی آواز آئی میں نے باہر جا کر دیکھا کہ لوبی کے آخرے حصے کی کھڑکی پر ایک لڑکی اپنا سر ٹکائے گانا گا رہی ہے وہ لڑکی بہت گوری اور گنگرالے بالوں والی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بگلے میں میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا خیر بھوگ سے ہمارا برا حال ہو رہا تھا جب ہم نے لوبی کے کیر ٹیکر شمبو سے کھانے کے لیے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہاں کیول ناشتہ اور چائے کافی ہی مل دی ہے پیچھے ایک کچن ہے جہاں آپ اپنا کھانا بنا سکتے ہیں ہم پاس کے ڈھابے سے جب کھانا کھانے گئے تو وہاں کے مالک نے ہم سے ہمارے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا اس لوبی کے بارے میں سنتے ہی وہ اور آس پاس کے لوگ ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور آپس میں ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے لیکن ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور ترد پاس کی جگہوں پر گھومنے کے لیے نکل گئے رات کو تھک کر جب ہم واپس آئے تو ہمیں بگل والے کمرے سے دوبارہ کسی کے رونے کی آوازیں آئی مجھے لگا کہ شاید یہ وہی لڑکی ہوگی جس سے میں صبح ملا تھا اگلے دن ہمارا واٹر فال کو دیکھنے کا پلان تھا لیکن شمبو نے ہمیں چیتابنی دی تھی کہ ہم واٹر فال کی چوڑی پر نہ جائیں کیونکہ وہاں پر لوگوں کے فسلنے سے کئی موتیں ہوئی ہیں خیر تین کلومیٹر کی ٹریکنگ کے بعد ہم واٹر فال پہنچ گئے وہاں کا شاندار نظارہ دیکھ کر ہماری خوشی کا مانو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا ہم نے مل کر دھیر ساری فوٹوز کھیجی کہ تبھی اچانک وہی گنگرالے بالوں والی لڑکی جسے ہم کارٹیج میں ملے تھے ہمیں وہاں آ کر ملی میں نے روبینہ سے اس کا پریجائے کروایا اس لڑکی نے اپنا نام سارا بتایا اور کہا کہ وہ ایک انگلو انڈین لڑکی ہے دیکھتے ہی دیکھتے روبینہ اور سارا میں گہری دوستی ہو گئی ہم جاروں نے مل کر کئی فوٹوز کھیجی کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ سارا تیز قدموں سے وارٹر فال کی چوٹی کی طرف جا رہی ہے برحال یہاں آنا میری زندگی کا سب سے حسین پل تھا لیکن آگے کیا ہونے والا تھا اس کی ہمیں بھنک تک نہیں تھی رات کو ہم نے شمبو کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام کیا شمبو نشے کی حالت میں کہنے لگا صاحب ہمیں بھی اپنے ساتھ دلی لے چلو وہاں کوئی کام دھندہ کر لیں گے یہ جگہ بھوتا ہے یہاں بہت سی موتیں ہوئی ہیں پچھلے کئی مہینوں سے آپ ہی یہاں پر اکیلے گیسٹ ہو یہ سن کر پہلی بار تو ہم چونگ گئے لیکن بعد میں ہم نے سوچا کہ شاید یہ نشے میں کچھ بھی بولے جا رہا ہے اس لیے ہم نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا کھانے کے بعد میں گہری نیم میں سو گیا اور صبح دیکھا کہ ربینہ اس بغل والے کمرے میں پسینے سے بھیگی ہوئی بے ہوش پڑی ہے اور وہ کمرہ بلکل کھالی پڑا تھا مانو جیسے برسوں سے وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو میں نے ترنت ربینہ کو جگایا اور ہوش میں آنے پر اس نے جو مجھے پتایا اس سے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ربینہ نے جو مجھے پتایا وہ کچھ اس پرکار تھا رات کو قریب تین بجے اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سارا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہی ربینہ ہڑ بڑا کر اٹھی تو سارا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی اب اس بغل والے کمرے کا ہلیا ایک دم بدلہ ہوا تھا دھندلی سی روشنی اور کونے میں ایک ادیر عمر کا انگریز آدمی آنکھیں بن کر کے وائلن بجا رہا تھا ربینہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو سارا اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر بولی البرٹ پلیز ڈانڈ کو ڈانڈ لیف می لیکن اس آدمی پر سارا کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا لیکن تب ہی اچانک سارا کے ہاتھ میں پتہ نہیں کہاں سے گن آ گئی اور اس نے اس آدمی پر گولی چلا دی جس کے بعد ربینہ بے ہوش ہو گئی یہ سب سن کر ہم جیسے دیسے وہاں سے نکل پڑے وہ ڈھابا جہاں سے ہم نے پہلے دن ناشتہ کیا تھا اس کے مالک کو ہم نے سب کچھ بتایا وہ آدمی بولا صاحب ہم آپ کو پہلے بھی بتانے والے تھے لیکن شہر کے لوگ کون سا ہماری باتوں کا وشفاظ کرتے ہیں یہ کارٹیج بھوتہ ہے یہاں پر کئی موتیں ہوئی ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریز بھارت چھوڑ کر جا رہے تھے یہ کارٹیج انگریز افسر ایلبرٹ گیت کا ہوا کرتا تھا اسے یہاں سارا نام کی ایک انگلو انڈین لڑکی سے پیار ہو گیا لیکن جب انگریز بھارت چھوڑ کر جانے لگے تو سارا نے پوری کوشش کی کہ ایلبرٹ اسے چھوڑ کر نہ جائے لیکن ایلبرٹ اس کی بات کیوں مانتا اس کے بیوی بچے تو انگلینڈ میں تھے اور جسے سارا پیار سمجھتی تھی وہ پیار نہیں بلکہ ایک دھوکہ تھا اس لئے اس نے ایلبرٹ کو گولی ماری اور بعد میں واٹر فال کی چھوڑی سے کود کر آتمہ ہتیا کر لی تب سے لے کر آج تک اس کی آتمہ یہاں پر بھٹکتی ہے اسی کارن دس سال پہلے یہاں شمبو نام کے کےٹیکر نے بھی پریشان ہو کر چھت سے کود کر آتمہ ہتیا کر لی اس آدمی کی یہ باتیں سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ساتھی ساتھ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے تب ہی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ان فوٹوز کو ایک بار دوبارہ چک کریں جو ہم نے اس دن سارا کے ساتھ واٹر فال پر کھیجی تھی اور جو ہم نے دیکھا اس سے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی ان میں سے ایک بھی تصویر میں سارا موجود نہیں تھی باپسی کے دوران میرے مند میں عجیب و غریب سوال آنے لگے کہ آخر سارا نے ہمیں ہی کیوں چھونا شاید وہ ہمیں کچھ کہنا چاہتی تھی دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچات ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی